میری یہ ویڈیو تیف نیسٹر آف تلہنگانہ ریونت ریڈی سیر کے لیے اور ہیڈرا کمیشنر ایوی رنگانات سیر کے لیے تیلگو فلم ایکٹر فیمس ناغر جنا جنہوں نے دیش کا نام روشن کیا جن کا ایک ان کنونچر مہدھا پور میں جو ایک ایفٹی ایل لینڈ لیک پر تھا ایک ایلیگل کنسٹیکشن تھا جس کو آپ لوگوں نے ڈیمولیش دیا اسی طرح دیش کا نام بدنام کرنے والے ہندو اور مسلمان میں نفرت کھلانے والے اکبر ادین اویسی کا بھڑھلا گڑے میں کے جو ٹو پی جی فاتیمہ اویسی کالیج جو ایک لیک پر ہے ایفٹی ایل لینڈ پر ہے اس کو بھی ڈیمولیش کرنا چاہیے دارول ساردہ سیم فور آل چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ ایکٹر ہو ایلیگل کنسٹیکشن ایلیگل ہی ہوتا ہے ناغر جنہ این کنونشن پر بھی پیسہ کمارے تھے اور اکبر ادین اویسی بھی ایجیوکیشن کا سہارہ لے کر پیسہ کمارے ہیں کوئی فری میں ایجیوکیشن نظر ہے تو اکبر ادین اویسی کا بھی یہ سکول اور کالیج کو ڈیمولیش کرنا چاہیے رول سب کے لیے ایک ہے دیش کا نام روشن کرنے والے کے ساتھ انصاف کرے آپ لوگ تو دیش کا نام بدنام کرنے والے کو کیوں بخش رہے ہیں فاطمہ ویسی کیمپیس کو ڈیمولیش کرنا چاہیے اس سے کوئی خوام ملد کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہی کوئی مسلمان کا کچھ فائدہ ہے نہ فری میں ایجیوکیشن دے یہ صرف اپنے فائدے کے لیے اپنی مفات کے لیے بنایا گیا ہے ہماری ریکویسٹ ہے چیف نیم منسٹر آف سیلنگانہ ریوند رڈی سیر ایدرا کمیشنر رنگانہ سیر سے فاطمہ ویسی کالیج کو ڈیمولیش کریں اللہ حافظ